موسیقی سب کی توجہ حاصل کیے ہوئے ہیں اس بلوک بسٹر ڈرامے میں رباب کی دوست نتاشا کا کردار اس وقت موضوع بحث بنا جو وہ اپنے ہمٹی ڈمٹی شوہر کی آنکھوں میں دھول چھوکر عدیل کو حاصل کرنے اور اس کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے بہانے تلاش کرنے کی ہر ممکن کوشش کرنے لگی نتاشا کی اس کردار کو پاکستانی موڈل عرید چودری ادا کر رہی ہیں انہوں نے حال ہی میں ایک نیجی ویب چینل کو انٹرویو دیا جس میں انہوں نے ڈرامے کی کہانی اور اس میں آنے والے ٹویسٹ سے متعلق اہم انکشافات کرتے ہوئے اپنے کردار کو قبول کرنے کی حقیقت بتا دی ڈرامے کی کہانی سے متعلق بات کرتے ہوئے عریج نے کہا کہ جب میں نے اس ڈرامے کا سکرپ پڑھا تو مجھے بہت بڑا دھچکہ لگا کیونکہ یہ ڈراما اور اس کی کہانی حقیقت پر مبنی ہے اس میں وہی سب کچھ دکھایا جا رہا ہے جو آج کل ہمارے معاشرے میں رونما ہو رہا ہے عدکارہ کے مطابق ہر کوئی ان خیالات سے خود کو جوڑ سکتا ہے جو ڈرامے میں پیش کیے جا رہے ہیں اور شاید یہی وجہ ہے کہ یہ کہانی عوام کی دلوں کو چھو رہی ہے عدکارہ نے اس ڈرامے میں اپنے کردار کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ میں حقیقی زندگی میں کبھی بھی نتاشا جیسی نہیں بن سکتی کیونکہ میں شادی کے لیے کسی ہمٹی ڈمٹی شخص کا انتخاب نہیں کروں گی عدکارہ کے مطابق ان کی آداد ان کے کردار سے بلکل مختلف ہیں یہاں تک کہ ان کی وہ بچپن کے دوست جو اب شادی شدہ ہیں انہوں نے ان تمام دوستوں سے رابطیں بہت کم کر دی ہیں عرید چودری نے یہ انکشاف بھی کیا کہ جب سے ان کا کردار لوگوں کی توجہ کا مرکز بنا ہے انہیں بعض منفی لوگوں سے تشبیح دی جا رہی ہے اور سوشل میڈیا پر اس کردار پر کافی میمز اور بحث بھی ہو رہی ہے انہوں نے کہا کہ وہ پہلے بھی کئی پروجیکس کا حصہ رہ چکی ہیں اور عدکاری کر چکی ہیں اسی لیے شاید یہ شہرت اور باتیں انہیں زیادہ متاثر نہیں کرتی انہوں نے کہا کہ وہ ذہنی طور پر مضبوط ہیں اور تنقید سے زیادہ پریشان نہیں ہوتی